راجہ آپ کو کاکپورا کیسا لگا کیونکہ دوگامان کے بعد کاکپورا ہر کوئی فائنل آپ کور کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہا ہے آپ کے ذریعے سے ایمیج کیسا لگائی سوت کشمیر یہ کاکپورا ہے بھائی جب خان راجہ جیسا شارمور سیرینگر میں رہنے والا کسی جگہ پہ بار بار آتا ہے تو سوالوں کا جواب یہی ایک ہوتا ہے کہ یہ زمین لا جواب ہے یہاں کے لوگ لا جواب ہے یہاں کیا جو جمعہ را ہوتا ہے رش ہوتا ہے لوگوں کا وہ جواب ہوتا ہے جس منل لوگ جب آپ کو ملتے ہیں جو پیار کرتے ہیں آپ کا خیار رکھتے ہیں آپ کو دھڑکنوں میں سجا دیتے ہیں آپ کو دماغ میں خیال میں رکھتے ہیں تو خان راجہ کو کہنا پڑے گا کہ آپ بھی پلواما کی سیر کر لو اور آپ کو بھی پلواما کا سبردست بیزبانی کرنے کا مطب اٹھانا پڑے گا کیونکہ میں دوگاما بھی گیا پلواما بھی گیا گروجور بھی گیا پلواما کے مین ڈگری کالیج کے ایسٹیٹم سے بھی میں میچ کروں گا آنے والے پچیس ساری کو مجھے ڈاکٹر روک نے بڑایا تو ایک بار پھر میں فائنس کے لئے پلواما کی طرف بھی آوں گا اور اس سال میرا زیادہ آنا جانا پلواما کی ہی طرف آ گیا کیونکہ میں ایک بار پھر بولتا ہوں کہ دھرتی میں گھوما جب پہنچا پلواما مٹی میں چوما چومنے والی جگہ ہے گھومنے والی جگہ ہے کھیلنے والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی تار والی جگہ ہے سبزار والی جگہ ہے ہمت نہ کبھی جو ہارتے ہیں ان لوگوں کی جگہ ہے محنت جو صبح سے شام کرتے ہیں ایسے عوام کی جگہ ہے اور چہرے پہ جلال والے رزق حلال کمانے والے لوگوں کی جگہ ہے کھاکا پورا ہو دھوگاما ہو پلواما ہو آنا بہت ضروری خان صاحب جو میچ ہوا یہاں بچے بہت معایس ہو گئی اس میں بچے معایس ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہماری ٹیم ہے تو بچوں کو آپ خوش کرنے کا کبھی بھی موقع مت گوا دو کیونکہ بچے کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے لیکن بچوں جو ہی بڑے ہو جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہار بھی ایک پاٹ ہوتا ہے کھیل اور اس میدان میں تو بچے بہت کسیر تعداد میں آج اور اس سے پہلے بھی پلوامے آتے ہیں لیکن آج ان کو نراشہ ہونا پڑا لیکن خوشی تب ان کو ہوئی جب آپ دے سے کیوں کہ ابھی بھی میڈل بھانٹے ہوئے علمدار کرکتورمنٹ کے آرشن باڈی ان کو خوش کرنے کی کوش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کا اگر دل نرم ہے ان کو اگر آپ ناراض کر سکتے ہو تو اتنی دیر میں ان کو آپ اپنے پیار سے خوش بھی کر سکتے ہو